موسیقی 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 کئی پروجیکٹ آپ کے بحریہ میں چل رہے ہیں وسیع ایکسپیرینس ہے آپ کا بحریہ کے ساتھ اور دیگر پروجیکٹ میں پھر ہم نے دیکھا کہ کنسٹرکشن انڈرسٹری میں مزید وہ کہتے ہیں نا کہ آئیڈی آز پہ کام ہو رہا ہے کہ لیونگ اسٹینڈر کو کیسے مزید ہائے کرنا ہے اور جو کمیٹمنٹ کا فقدان تھا اس میں کیسے اپنا لوہا منوانا ہے تمام چیزوں میں بات کریں گے میاں ساجد رفیق ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ شامیر ریال اسٹیٹ بلڈرز انڈیولپر کے روحے روائے ہیں بہت شکریہ آپ کا ساجد رفیق آغاز کریں گے ساجد آپ سے میں پہلے چاہوں گا کہ کیونکہ شہر قائد پاکستان کی معیشیت کا حب ہے اور ایسا کوئی دن نہیں ہے کہ جہاں پہ اس کراچی شہر میں کوئی بھی ایکٹیوٹی سماجی نہ چل رہی ہو یہاں کے لوگ زندہ دل ہیں یوں تو پورے پاکستان میں ایکٹیوٹی لیکن کراچی سب سے زیادہ ان چیزوں میں اپنا لوہا بنواتا ہے یہاں کی سیویل سوسائیٹی سے لے کر دیگر لوگ مختلف آویرنس پروگرام کرتے ہیں کل بھی آپ پروگرام میں تھے کیسا لگ رہا ہے بہت شکریہ جی آپ کے پلیٹ فارم پہ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے اچھا آپ نے آج کا موضوع بھی بڑا اچھا رکھا ہوئے اور کل کے پروگرام کی نسبت سے ہم اگر بات کر لیں تو وہی اگین ایک چیز ہے کہ جو چیز حکومتی سطح کے اوپر ریاستی اداروں کو جو چیزیں منیج کرنی چاہیے آپ ایون دیکھیں کہ جس طرح سے کل کا پروگرام رہا ہے جو کہ بڑا بڑا سکسیسفل پروگرام رہا ہے ہمارے ایک بڑے ہی پیارے بھائیت صحیف اللہ ڈی ایکس کے انہوں نے کل وہ ساری جو ہے ان کے پاس منیجمنٹ تھی ان کے پاس سارا ہولڈ تھا انہوں نے ارگنائز کیا تو وہ جس طریقے سے سکسیسفل ہوا ہے آپ دیکھیں کہ یہ بہت بڑا ایونٹ تھا اور بڑی فیملیز آئی ہی تھی تین دن تک چلتا رہا ہے تین دن یہ ایونٹ چلتا رہا ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی اس کے اندر جو ایکٹیوٹیز رہی ہیں سانگز ہوئے ہیں اس کے اوپر ملین اگمے ہوئے ہیں بہت ساری چیزیں بیت آشا گفت ایمبر سے بیت آشا گیس آ رہے تھے پورے کراچی نے سارا فوکس ہی اس ایونٹ کے اوپر کیا ہوا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جس طریقے سے ایک بزنس مین اپنے بزنس کی پبلیسٹی کے لیے اپنے شہر کراچی کی پبلیسٹی کے لیے اپنے لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کے لیے جب اتنی انویسٹمنٹ کرتا ہے جب لوگوں کے لیے اتنا سب کچھ سوچتا ہے تو وہاں ریاستی ادارے کا بھی تو فرض بنتا ہے کہ اس بزنس مین کے لیے سوچیں وہ اس کو کیا فیسلٹیز دے رہے ہیں وہ اس کے لیے کیا نئے مواقع ایسے کون سے ان کے لیے لے کر آ رہا ہے کہ جب ہمارے لوگوں میں اتنی ایبلیٹی ہے کہ ہم اپنے ہی لوگوں کو انٹرٹین بھی کر رہے ہیں اب اپنے شہر کراچی کو اپنے خرچے کے اپنے خرچے کے اپنے جانی مالی سرویسز دے رہے ہیں آپ اتنی خوشییں دے رہے ہیں اور اس کے بعد حکومتی ادارے اگر عام لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو اس بزنس کمیونٹی کے لیے تو کچھ کریں تاکہ وہ اس طرح کی چیزیں ان کا بازو بنیں حکومت کا بازو بنیں اور لوگوں کو لے کر چلیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہونا بہت ضروری ہے لوگوں کا ٹوٹل فوکس جو ہے وہ دیکھیں لوگوں کو ایک چیز جو ایک پریشر بلڈ اپ ہوا ہے کہ ہم مہنگائی میں اور ان ساری چیزوں میں گیرے ہوئے ہیں اور ہمارے لوگوں کے پاس اس نے وسائل نہیں ہے کہ ہم کوئی اچھے سے اچھے اقدامات کر سکے جس کی وجہ سے کہ پاکستان کا نام روشن ہو کوئی ہمارے اوپر لوگ سوچیں تو میرے خیال سے یہ تقریبات سرکاری سطح پر ہونی چاہیے لیکن بدکتمتی ہے کہ اس میں حکومتیں انٹرسٹ نہیں لے رہی ہیں حکومتیں انٹرسٹ نہیں لے رہی ہیں حکومتیں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے لگتا ہے بس وہ ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے ہی سب لوگ کام کر رہے ہیں میرے خیال سے عوام کے اوپر کسی کے توجہ ہی نہیں ہے کہ عوام نے کیا کرنا ہے ساتھے صاحب آپ کے علم میں ہوگا کہ منسٹری کلچر ثقافت کی ایک منسٹری ہے پھر اس کا بجٹ ہے تو آپ کو نہیں رکھتا کہ کیا کر رہے ہیں وہ لوگ ان کو تو کرنا چاہیے گلی گلی محلے محلے حکومتیں پاکستان کی طرف سے اس طرح کی سیمینار ارگرنائز ہونے چاہیے ہونے چاہیے لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کل کے ایونٹ میں ہمارے بڑی پیارے دوست ہیں سلیم چانڈیو صاحب وہ وہاں پہ موجود تھے اور منسٹری آف کلچرل سے ہی ہیں وہ اپنی جتنی اپنے سرکل میں رہتے ہوئے جتنی لیمٹ میں رہتے ہوئے جو چیزیں وہ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں لہجے کے انسان ہیں لیکن پھر بھی وہ جو چیز ہونی چاہیے ایک فل فریش جو حکومتی سطح کی اوپر ارگنائز ہونا چاہیے اس طرح سے وہ مزہ نہیں آیا اس طرح سے حکومتی لیٹس اپوز اگر اسی وینڈ میں اگر حکومت کا بھی آؤٹ پٹ ہوتا تو تو چار چون لگ جاتے ہیں لیکن میں ایک چیز اس میں پوائنٹ ایڈ کر دوں میں اس چیز میں میں حکومت سن جو ہے وہ بڑا ہی اپریشیٹ میں کرنا چاہوں گا ان کو کہ یہ جو اس طرح کی ثقافتی جو میلے ہیں جو اس طرح کی لوگوں کے ساتھ دیکھیں ایک جب کسی بھی ایک گھر میں آپ مختلف لوگوں کو بسانا اور مختلف لوگوں کو منیج کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے تو یہ میرے خیال سے حکومت سن کو بھی کریڈٹ جاتا ہے جی حکومت سن کو بھی کریڈٹ جاتا ہے یہ اوورال اگر یہ ساری چیزوں کے پیچھے سیکیورٹی اور سارے معاملات کے بیچھے اوورال ہے تو حکومت سنڈی ہے آپ کو یاد ہوگا آج سے دس بارہ سال پہلے اسی شہر قائد میں نفرت کی پولٹکس ہوتی تھی آج یہ شہر اس سے بچ رہا ہے اور یہ کریڈٹ بھی پیپرز پارٹی کو جاتا ہے آپس میں سب کو لے کے بیٹھے جس طرح آپ نے کہا سب کو بھائی آجائیں سب بیٹھ کے ہیں وجہ یہ کہ جب آپ کے پاس آپ کے گھر میں جھگڑا چلتا ہے جب ایک دوسرے کی مخالفت ہوتے ہیں اس ٹیم تو آپ کہتے ہو سب کچھ گورنمنٹ کروا رہی ہے لیکن جب کچھ پیسفل محول ہوتا ہے جب کچھ سائلنٹ چیزیں چلتی ہیں تو وہ بھی گورنمنٹ کو جانا چاہیے میں تو ایون یہ کہوں گا کہ اس ٹیم پر جو بی ایم ایل این کی گورنمنٹ بھی چل رہی ہے یا جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بھی بنی ایٹ لیسٹ میرے خیال سے میری ریکویسٹ ہوگی آپ کے چینل کے تولسل سے کہ کسی طریقے سے خان صاحب بھی ان کے ساتھ بیٹھیں اور ہم یہ جھگڑے سے نکلیں ہم آگے دیکھیں فیوچر میں دیکھیں میں نے جو اپنی لائپ میں سیکھا ہے جب بھی کبھی آپ علجتے ہیں کسی بھی سسٹم کے ساتھ تو آپ وقتی طور پر رک جاتے ہیں آپ کی ڈیویلپمنٹ نہیں ہوتی آپ ڈیویلپمنٹ سے پیچھے اٹھ جاتے ہیں آپ کا مائنڈ ہی ڈیوٹ ہو جاتا ہے اب کوشش کریں لیکن خان صاحب کو تو حکومت نے دو بار آفر دی پر خان صاحب نے جب آفر مانی تو حکومت بھی چٹ گئی سر مسئلہ یہ نا کہ خان صاحب اپنی انارہ پہ رہیں گے حکومت اپنی انارہ پہ کبھی بھی ایسا نہیں ہے یہ میانہ روی سے ان کو چلنا پڑے گا ان کو بیٹھ کے چیزوں کو عوام کے لیے اگر واقعی یہ گورنمنٹ عوام کے لیے آئی ہے اور یہ لوگ عوام کے لیے ہیں جتنے بھی سیاستدان ہیں تو ایک مرتبہ صرف عوام کے لیے بھی سوچ کے ایک جگہ پہ بیٹھ ہیں جس طرح سے کہتے ہیں نا گھر کے بڑے بچوں کی خاطر ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں اگر یہ ویسے ہو گئے ہمارے سیاستدان تو آپ دیکھے گا ہمارا ملک کیسے ترقی کرے چلیں بہت خصوصیت بات کی یوسف افتقائی بھی مرسد موجود ہے یوسف صاحب آپ بھی ڈی ایکس سندھ کلچر چونکہ بہت سارے اس میں اسپانسر سے بہت سارے لوگ اس میں منسلک تھے سیف اللہ صاحب سے لے کے سلیم چانڈیو اور دیگر حکومتی شخصیات بھی تھی سندھ رینجرز بھی تھی آپ لوگ بھی پرموٹ ان کی پرموشن چلا رہے تھے وجہ آپ بھی اس کا پارٹ تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو ساجد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے وینیس ٹی وی پہ بلایا ایزہ ممان کے طور پہ اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا جی ہاں میں بالکل ڈی ایکس سین کلچر فیملی فیسٹیول ڈے کا میڈیا پارٹنر تھا فیس بک پہ اور ہم نے یہ کمپین چلائی تھی کہ پورے کراچی سے بلکہ پورے سن سے لوگ اجرک پہن کے ٹوپی پہن کے ہزاروں سال پرانی جو سن کی ثقافت ہے اس کو منائیں اور اس کو منانے کا مقصد صرف دو تھے ایک تو رنگ بکھنے تھے اور دوسرا خوشیاں بکھنے تھی اور میں سمجھتا ہوں ڈی ایکس سیفولہ بیلڈرز نے یہ کام کر کے دکھا دیا انہوں نے یہ چوتھے سال یہ کام کیا ہے اور یہ چوتھے سال ان کا سب سے بیسٹ پرفارمنس تھی جو کہ جیسے میرے بھائی نے کہا کہ اس میں کوئی گورنمنٹ کے ادارے رینجرز کے ادارے اور دوسرے ادارے ان کے ساتھ نہیں تھے کچھ اقت تک بلکل تھے وہ پیشے کی بیک گراؤنڈ میں ان کو سیکریٹی ضرور پروائیڈ کر رہے تھے لیکن جس طرح سے اس تیج پہ آکے ہاتھ پکڑ کے ان کا سپورٹ کرنی چاہیے تھی ویسے نہیں کی لیکن میں سمجھتا ہوں ہیٹس آف ٹو سین گورنمنٹ ہیٹس آف ٹو ڈی ایکس سیفولہ صاحب سلیم چانڈیو پوزیٹیو انٹرنیشنل اور دو نام میں ہو لینا چاہوں گا کیونکہ اس کے اندر ٹی سی این میسٹر شہریہ شہریہ رحمت صاحب اور بابر عباسی حسین مارکیٹنگ بھی شامل تھے میڈیا پارٹنر ہم تھے فیس بک پہ آپ یقین مانیں جو لوگ بھی وہاں پر آئے انہوں نے یہ ہی نہیں کہا کہ ہمیں مزہ نہیں آیا پہلی بات وہ میری ٹائم میوزیم خود اٹس سیلف چار دیواری کے اندر ایک سیکیور جگہ ہے دوسری بات اس پروگرام میں ڈی جی میری ٹائم میوزیم بھی خود شامل تھے اور انہوں نے پوری سیکیورٹی دیوی تھی پورے وینڈ کو تیسری بات رینجر سے بھی کچھ لوگ آئے ہوئے تھے اور دیفینیٹلی سخافت ہو تو سین گورنمنٹ کیسے پیچھے رہ سکتی ہے بہت سارے سین کے بھی جو لوگ تھے انہوں نے یہاں پر آکے چار چان لگا دیئے کمیشنر کراچی صاحب نے بھی اس پروگرام کو چار چان لگا دیئے اور میں سمجھتا ہوں آج آپ کسی سے بھی پوچھیں تو اس کو اس پروگرام کے بارے میں بھی پتا ہے ہو سکتا ہے وہ وہاں سے ہو کے بھی آیا ہو اور اگلے سال وہ انتظار کرنا شروع ہوگی ہے کہ اتنا اچھا پروگرام اب کیسے دوبارہ ہوگا بہت اچھی بات کی آپ نے لیکن میرا سوال رہ گیا آپ یہ سیوینئر ہمارے لیے بھی لائے بہت سارے لوگوں کو آپ تقسیم بھی کر رہے ہیں میرا کہنے کا مقصد یہ تھا آپ یہ گفت پارٹنر تھے یا کوئی آپ کا وہاں پہ شیئر تھا بسم اللہ الرکھ باری میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارا کوئی شیئر نہیں تھا ہم نے جتنی بھی پبلیسٹی کی وہ فیس اب اللہ کی کراچی کی عوام کے لیے کی جیسے آپ نے کہا کہ اگر ہم دس سال پیچھے چلے جائیں تو جو سیاست ہوتی تھی وہ خونی سیاست ہوتی تھی اب اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہم سب کو آگے بننا پڑے گا بلکل حکومت کی یہ ذمہ داری ہے لیکن حکومت تھٹ پارٹی کے علاوہ کراچی کے عوام کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی تو کچھ کام ہمیں خود کرنے ہوں گے تاکہ کورنمنٹ آ کے اس کا حصہ بنے اور اگلی دفعہ وہ واقعی ہی اس پروگرام کی ہائٹ اتنی زیادہ ہو کہ اگر وہ اس پروگرام میں شامل نہیں ہوں گے تو لوگ ان سے سوال کریں گے کہ اتنی اچھے بغیرام اتنی اچھی چیز جو کہ لوگوں نے خود کی آپ کہاں غائب تھے ان سے لوگ سوال کریں گے ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ بلڈنگ میٹیریل مال آپ کا ایک نیا ایک وینچر آنے والا ہے تو وہ کب لانچ ہوگا اور اس میں کیا کیا ہوگا کیونکہ بلڈنگ اور کنسٹرکشن کے منسلک لوگ آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں میں بہت سارے بلڈنگ کو جانتا ہوں جو بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں لیکن پریشان ہیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور جب ان کو کچھ اپنا سمان خریدنا ہوتا ہے رو مٹیریل خریدنا ہوتا ہے تو وہ بے سرو یادگار ہوتے ہیں کیونکہ ان کو مارکٹس میں جانا ہوتا ہے اور مارکٹس میں ان کا وہ حال ہوتا ہے کہ آپ کوچھیں مت کیونکہ آج کل ریٹ بہت تیری سے بڑھے ہیں ڈالر کی وجہ سے اور دوسری چیزوں کی وجہ سے تو ہم ایک نیا کونسپ لے کے آئے ہیں کہ کیوں نہ کمپنیز کو اکٹھا کیا جائے ایک مال میں اور وہاں کمپنی آپپریٹیٹ آوٹٹٹس کھول دیا جائے فر ایک جنپل اگر ہم وہاں پر فلپس کا آوٹٹٹ کھول دیتے ہیں تو فلپس کمپنی کا پورے پاکستان میں کوئی ڈسپلے سینٹر نہیں ہے تو ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فلپس کمپنی کی ریچ عام عمام تک ہو جاتی ہے دوسرا جب کمپنی چیز دیتی ہے تو وہ اوریجنل ہو جاتی ہے اس پر دو نمبری کا کام ختم ہو جاتا ہے تیسری چیز جب کمپنی خود ہوتی ہے تو اس میں ریڈ بھی آپ کو اچھے ملتے ہیں اور آپ کو جتنی پل کونٹیٹی چاہیے ہو شاید ایک ریٹیلر نہ دے سکتا ہو لیکن کمپنی دے سکتی ہے یہ کب کب لانچ ہوگا دیکھیں سر اس کے اندر ہم تقریباً چھے سو کمپنیز کو اکٹھا کر رہے ہیں چھے سو کمپنیز کا مطلب ہے ہم الیکٹرک، الیکٹرونک، ہارڈویر، سینیٹری، گلاس، ووٹ سب جتنی بھی مارکیٹس ہیں جتنے بھی رو مٹیریلز ہیں جو ایک بیلڈنگ کے اندر چاہیے ہوتے ہیں ان سب کو دما کر رہے ہیں تو دیفنیٹلی اس کو کرتے ہوئے ہمیں ایک سال ہو گیا ہے لیکن اس سال یہ پروجیکٹ ہٹ ہو گیا ہے اور انشاءاللہ نومبر 23 میں ہم اس کی اوپننگ کرنے جا رہے ہیں چلے جی ساجت صاحب ایک بیلڈنگ اور اس بیلڈنگ میں ایک ہی بیلڈنگ میں آپ نے بس انٹر ہونا ہے اور کنسٹرکشن سے مطالق آپ کو جو چاہیے ریلائیبل مل جائے گا یہ کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سب صحیح ہے آپ کی پرابلم کچھ کم ہوگی ڈیفنیٹلی یہ جو اقدام ہے یہ بڑا اچھا اقدام ہے اور آپ اس کو اس کمپیر ٹو آپ اس طرح سے بھی اس کو لے سکتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم نے اپنے شہرے کراچی میں کسی بھی چیز کی کنسٹرکشن کے لیے جانا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار ایک کام کرے لائٹس لینی ہے تو لائٹس چلے جائے آپ نے کوئی سٹیشنری اگر پائپ پائپ کا کوئی اور چیز میٹیریل لینا ہے تو آپ شہر کے مختلف ٹائل مارکٹ چلے جائیں ادھر چلے جائیں اس طرح کی جگہوں پہ چلے جائیں آپ نے اگر آپ نے مارویل اور اس طرح کی تو وہ آپ لسویلا اور اس طرف کی علاقوں میں چلے جائیں تو جب آپ کے پاس ایک چھت کے نیچے ساری چیزیں آ جائیں گی تو آپ کا اسی طرح سے یہ بھی سلوشن نکل آتا ہے کہ جس طرح سے آپ کی آج مختلف جگہوں کے اوپر بچوں کے شاپنگ مال اور وہ ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں جس میں لیڈیز جاتی ہیں اور ایک ساتھ ہی بڑھوے کے بھی کپڑے اور شوز اور جوتے سب کچھ مل جاتی ہیں تو ون ونڈو سلوشن آئی تنگ اسی کو کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے ایک چھت کے نیچے ساری چیزیں پروائیڈ کر دی تو میرے خال سے یہ بیسٹ ہے اچھا چیز ہے یہ اتنا آسان ہے بہت بڑا پروجیکٹ یہ کہہ رہے ہیں جہاں چھے سو کمپنیز کے آوٹ لیٹ ایک ہی بلڈنگ میں ٹائم بہت کم ہے مقابلہ سکت نہیں ہے دیفنیٹلی مقابلہ تو سکت ہے یہ برد میرے بھائی نے اگر وہ کوئی چیز ٹائم کوٹ کیا ہے تو دیفنیٹلی انہوں نے اس کی پورا پری بلینڈ کیا پوچھ لیٹا ہے نا یہ سب کتنی کمپنیز آپ نے کہا چھے سو کمپنیز ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں لیکن فیزیکلی یہ معاملات کہاں تک پہنچے ہیں ماربل ٹائل بھی لگ گئے ہیں دروازے کھڑکیاں بھی لگ گئے ہیں تو یہ آپ کا کام کہاں تک پہنچا ہے الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہے سب سے پہلے یہ باتانے میں کہ ہنڈرٹ فیزیکل کمپنیز ہمارے ساتھ اپنا آوٹلیٹ کھولنے کے لیے تیار ہو گئی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی کمپنیز اور آ جائیں تو ہم اس کی سوفٹ لانچنگ بھی شروع کر دیں گے اور اس کی جو فائنل لانچنگ ہم نومبر دوہدار تیس میں کریں گے بلکل یہ کام جب میں لوگوں کے پاس شروع میں ایک سال پہلے جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے آئیڈیا بہت اچھا ہے لیکن اس کو کرو گے کیسے تو الحمدللہ میں جس کمپنی کی بھی سی او کے پاس گیا ہوں اور میں نے اس کو بتایا سر میں بی ایم ایم بیلڈنگ مٹیریل مال پہ کام کر رہا ہوں تو مجھے آگے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں تھی بکاوز سی او صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ کوئی آئے ایسی کوئی چیز لے کے آئے جو ہمارے مسئلے کو سالف کرے اور آپ آئے ہیں تو ہم آپ کو خالیات نہیں جانے دیں گے آپ ہماری یس کے ساتھ جائیں گے واپس اور سب سے اچھی بات یہ کہ لوگ کیا کر رہے ہیں ایک کمپنی بہت ساری سی اوز کو اور بھی جانتی ہے تو وہ اوٹومیٹک پروسیس شروع ہو گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو مشفرے کے لیے بھی اور ایک دوسرے کو کنونس کرنے کے لیے بھی اوٹومیٹکی فون کرتے ہیں کہ سر یہ ہم کرنے جا رہے ہیں آپ بھی اس میں آ جائیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مجھے جانا نہیں پڑتا بلکہ ان کا فون آتا ہے کہ سر ہمارے طرف سے یس ہے بلٹنگ مٹریل مول آئیڈیا بھی آپ کا اور آنر بھی اس کے آپ جی سر یہ آئیڈیا سے لے کر فائنالائزیشن تک ہماری ٹیم کا آئیڈیا ہے میں اس پہ آپ کو تھوڑا سا بتا رہے تو ہم کر کیا رہے ہیں ہم اس کے اندر سب سے پہلے ڈیٹ مول لے رہے ہیں ڈیٹ مول لینے کی وجہ یہ ہے کہ ڈیٹ مول کی پرائس بہت کام ہوتی ہے تو جب ہم کسی بھی کمپنی کو بلائیں گے تو اس کمپنی کو آؤٹلیٹ مارکیٹ ریٹ سے کم پر دیں گے تو پہلا تو آپ کو یہ فائدہ ہو گیا سوری فور انٹرپ دکانیں بن گئی ہیں اس بلڈنگ میں جی مول تیار ہے اور اس کے اندر فائیف انڈیٹ شاپس ریڈی ہیں ریڈی ہیں ہم نے ڈیٹ مول لے ہیں ڈیٹ مول کا مطلب ہوتا ہے وہ مول جو پانچ سال سے سات سال سے آٹھ سال سے بناوا ہے لیکن چلتا نہیں ہے تو اس کے اندر ساری فیسیلیٹیز یعنی کے لیپس اس کے اندر اسکیلیٹرز اس کے اندر میٹر اس کے اندر دکان شاپس ہر چیز ریڈی تیار ہے فائیف انڈیٹ شاپس ریڈی ہیں یو سب بہت بڑا فگر بتا رہے ہیں تو وزٹ جاری ہیں وزٹ ہو رہے ہیں لوگوں کے جی بلکل لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے جب وزٹ کرانا شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے مجھے دکھانا ہے میں سب سے پہلے ہم دونوں ساجد دونوں ساجد کب آئے ہم کب آئے جی میں تو چاہوں کہ آپ کل چلیں اس لیے کہ ہماری جگہ تو ریڈی ہے تو جس کو بھی جگہ دیکھنے نہیں ہوں وہ کل ہمارے ساتھ دیکھ سکتا ہے اور وہ مال جب آپ دیکھیں گے جو کہ ابھی صاف نہیں ہوا اس میں لائٹس نہیں لگی لیکن وہ مال دیکھ کے آپ کیا دل خوش ہو جائے گا بین شارعہ فیصل بین شارعہ فیصل پہ آپ نے اگر عوامی مرکز دیکھا ہے تو بلکل اس کی ساتھ والی دیوار سٹی سینٹر کے نام سے ہے جس کے ایک فلور پہ ہنڈرڈ شاپس ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر بیسمنٹ ہے گراؤن فلور ہے فرس فلور ہے سیکنڈ فلور ہے تھرڈ فلور ہے تو یہ پانچ فلور بنتے ہیں اور ہر فلور پہ پانچ سو دکھانے تو آپ کیلکولیٹ کر لیں بہت آسان ہے سب سے اچھی بات یہ کہ جب آپ مین روڈ شارعہ فیصل کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی ایک اسکیلیٹر نیچے ڈیریکٹ روڈ سے لور گراؤن پہ لے کر جا کیا کاسٹ کیا ہے اس کے شامیر بیٹھے شامیر تو چاہیں گے کہ میرا آؤٹلیٹ تو پہلے ہو تو اگر شامیر آؤٹلیٹ کے لیے انٹرسٹ ہے تو پھر کیا کاسٹ ایک شاپ کی اگر آپ 150 سکوائر فٹ کی دکھان لے لیتے ہیں تو آپ کی کاسٹ صرف 40,000 روپیز ہے صرف 40,000 پر منت ٹھیک ہے اور ایڈواز صرف ہم نے جو ایک فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی کمپنی ہمارے پاس آئے کی آؤٹلیٹ لینے کے لیے اس کو ایک سال کا ہمارے ساتھ کانٹریکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں کوئی بھی چیز دنوں میں نہیں چلتی مطلب یہ کہ ایک سال کا آپ کو ایڈواز بھی چاہیے چی ایک سال کا ہمیں ایڈواز ہم چاہتے ہیں وہ کپنی وہاں ایک سال تک رہے ہم ان کو یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ ان کی جس آؤٹلیٹ بھی جو بھی ان کے کراچی میں آؤٹلیٹ سے ان سے نمبر آؤٹلیٹ پہ آگے پورا میں نے اوار ویو لے لیا اب آپ روشنی ڈالیں اس پہ شامیر اب آپ نے تمام بات سنی یوسف صاحب کی کتنا سکسیسفل ہے دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں آپ کیونکہ ہم یہاں پر ایک ایسے جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں پر جو لوگ ہیں وہ ہمیں دیکھنے ہیں تو نہ ہم لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول سکتے ہیں بلکل لائف آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے بلکل اور نہ کوئی ایسے ریویوز دے سکتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ہمیں دیکھیں اور وہ کہیں کہ یہ آؤٹ آف دا وی بات کریں میرے خیال بکوز آف ڈیٹ کہ کنسٹرکشن جتنی بھی ہو رہی ہے اس ٹائم آپ دیکھیں وہ سٹی کے شارعہ فیصل سے روڈ کے اس طرف چل رہی ہے یعنی آپ ائر پور سے جائے سپر ہائی وی جائے بہری کی طرف جائے ساری کنسٹرکشن آپ کی روڈ کے اس طرف چل رہی ہے تو جو بھی یہاں سے گزرے گا وہ چاہے گا جاتے وقت میں چیز کے ریٹ بتا کروں اور اس کے بعد آگے موو کروں جہاں بھی جا رہا ہے ہائی وی پہ جا رہا ہے جو بھی لیکن وہاں سے واپس آ کے کیونکہ یہ روڈ آتے وقت ہے جب آپ ائرپورٹ سے واپس آ رہے تو یہ وہاں پر پوائنٹ پڑتا ہے اور دوسری چیز میں نے بہت عرصے میرا پرسنل اپنا بھی ایک ایک پوری مارکٹ کا کہ وہاں کا بڑا ایک جو ایریا ہے وہ مطلب کہ تھوڑا سا ٹریفک کی وجہ سے لوگ آوائیڈ کرتے ہیں بہت اس کے اوپر ورکنگ کی ہے انہوں نے اس کے اوپر پورا لیاؤٹ بنایا ان کو پتا انہوں نے ساری چیزوں کو سمجھ کے کیا لیکن میری پرسنل جو رہے وہ میری ایڈوائز یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا یہ آوٹ سائیڈ پر ہو وہ زیادہ بہتر ہے دیکھیں آج آپ کنسٹرکشن کی کوئی چیز یا کوئی بھی آپ نے اپنی ایسی پروڈک لینی ہے جو آپ کی کمپنی میں بہت زیادہ تو لوگ شیرشاہ تک بھی جاتے ہیں لوگ جو ہیں نادرن ایریا اور اس طرف بھی جاتے ہیں یہاں جو سیٹی میں لوگ تھوڑا سا آوائیڈ کرتے ہیں جب آپ کنسٹرکشن کے اوپر کوئی چیز کی آپ چوائس کے لیے جاتے ہیں کوئی ایسی چیز لینے کے لیے جو آپ کے بیلڈنگ میٹیریل سے ریلیٹیڈ ہو تو وہ تھوڑا سا آئی تنگ میرے خیال سے سائیٹ پہ جگہ صحیح ہے لیکن انہوں نے اگر اس پہ بلیند کیا تو میرے خیال سے بہت کچھ سمجھ کے کیا ہوگا چلے میں پوچھ لیتا ہوں یہ ان سے بھی لیکن میں چاہوں گا کہ آپ پاکستان کی اکنومی کو کیسے بہتر کیا جائے حکومتوں کو تو آپ نے مشورہ دے دیا اور بہت اچھا مشورہ دیا کیا بیٹ جائیں کچھ اور اقدامات کیے جائیں عام آدمی کے لیے دیکھیں وہ ہی اگر بڑھتے ہیں کہ دیکھیں جب آپ بیٹ جاتے ہیں آپ سارے ایشوز ریزولف کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اب ہم نے کس طریقے سے کام کرنا ہے اگر نہیں ہوگی تو آپ کی کسی طرح سے بھی ایک اکنومی میں فرق نہیں پڑے گا دیفنیلی اسی سے ساری چیزوں کی گروہ ہے اب آپ کنسٹرکشن انڈسٹری کے دیکھیں تو 40 پلس ایسی انڈسٹری ہیں جو کہ ڈائریکٹ جو ہے اس کے ساتھ لنک ہے اور اگر آپ سب لنک دیکھیں تو 200 پلس انڈسٹری ہیں جو کے ان 40 انڈسٹری کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو اگر دیکھا جائے تو دائیس انڈسٹری جب جا کے اپنی سیل کرتے ہیں اپنی پیسے کی رولنگ کرتے ہیں تو اس میں بہت بڑی ایک اکنومی جو ہے جو کہ گورنمنٹ کا ہاتھ بڑھاتی ہے آپ دیں جو انڈسٹری ہے جو ریل سٹیٹ انڈسٹری ہے سیکٹر پورا پورا پاکستان کی اکنومی میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے میرے خیال سے حکومت کو لاز گورنمنٹ میں بھی کافی ایسی چیزیں ہوئی ہیں ابھی بھی ہو رہی ہیں اگر یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو ساتھ لے کر چلیں تو نئے نئے مواقع لے کر آئے تو پاکستان کے اکنومی میں بہت بڑا فرق ڈال سکتی آگے بڑھتے ایک اور سوال پھر میں یوسیف طرف صاحب کی جاتا ہوں بہریہ میں میرا خیال میں لاتا عدد دیلر ہیں ایسا ہی ہے لاتا عدد اچھا اب تو پورے پاکستان سے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے کراج شکے تو ہے لیکن پورے پاکستان سے فیصل آباد لاہو اسلام آب پنڈی وہ لوگ یہاں پہ آکے بلڈنگ بھی بنا رہے ہیں بلا بنا رہے ہیں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے اچھا تو اگر سپوز وہ ڈیلر حضرات کسی عام آدمی کا پیسہ کھا جائیں یا مس کمیٹمنٹ کر جائیں تو پہریہ کی اسوسییشن کون کرے گی دیکھیں اس کنڈیشن میں ایسا ہے کہ ہر بلڈر میں جب آپ کہیں بھی جا کر اپنا رہی سپوز ان کی ریجسٹریشن منسوخ کر دے آباد کے جسے لوگ ہیں جب میں نے آباد کے چیئرمنٹ سے کسی بھی جگہ جو ہائر منجمنٹ ہوتی ہے اس طرح کی ایسا پیز بنا کے اپنے پورے سسٹم کو صاف ستھرہ لے کر چلتی لیکن علمی ہے ساجد اگر میں کہیں پہ متاثر ہوتا ہوں میں کوئی چیٹ ہو جاتا ہے میں آپ کے پاس آتا ہوں آپ میرے جاننے والے آپ مجھے بہریے کی ایکشن کمیٹی یہ بڑا اچھا کام کرتی ہیں اور پچھلے دو سال سے تین سال سے جو زیادہ بیلڈنگ پہ کام ہونا شروع ہوا ہے تو اس سال بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ اگر کوئی لوگ لیٹ ہیں جو اپنے پروجر کو دلیور نہیں کر رہے ان پہ پر ایکشن لیا جا رہا ان کو highlight کیا جا رہا ان کے plot اگر payment نہیں ان کے plot cancel کیا رہے ان کو پورا کا پورا اگر کوئی ایسی چیز ہے عوام کو ریٹن کیا جا رہے جب عوام میں کسی کی complaint جاتی بہری آیڈ آفیس میں جاتی بقائدہ جو ہے کمیٹی کی طرف ان کو forward کرتی ہے کمیٹی اس client کو بٹھاتی ہے اور ان کے agreement کو دیکھ سب سے بڑی بات کیا ہے ایک چیز میں آپ کو یہاں بتا دوں ہم لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں عام public کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جب بھی ہم جا کسی بھی کانٹریک کو سائن کرتے ہیں اس کو پڑھ چاہیے اس کے اوپر لکھی ہوئی چیزوں کو پڑھ چاہیے ہمار لوگ اس time جاتے ہیں فورا سائن کیا اور چلے جی آپ کے نام پر چیز ہو گئی لیکن جب آپ کی cancellation پر چیزیں جاتی ہیں تو اس کے اوپر کیا ہی اچھا ہو کہ آپ کے سیل کنسلٹنٹ لوگ ہیں میل فی میل وہ ان کو بتائیں کہ یہ جو ایک لائن ہے وہ یہ بتا رہی ہے لیکن ہم بتاتے بھی تو نہیں ہے اچھا اس کے لیے میں ایک چیز اور ایک ایک ادارہ ایک کورس چل رہا جس میں پروگرام اب بھی اس کا فرس بیش پاس آؤٹ ہو ہے تو یہ اس میں جو ٹریننگ چل رہی ہے ہم نے بیش سے ٹریننگ دینی یہ ہی شروع کی کہ ہم پہلے اپنے کمسلٹنٹ جو ہے جو پروپرٹی کمسلٹنٹ ہے جو سیل کمسلٹنٹ ہے ان کو اتنی ٹریننگ جو ریل سٹیٹ ایک سیکٹر ہے اس کو پروپر طریقے سے اس کو پروپر چینل سے شامیر ریل سٹیٹ بیلڈر سن ڈیولپر تو کوئی ہائی ہیڈن چارجز باگ میں پتہ چلے جی اب تو آپ پہ یہ بجلی بھی گرنے والی ہے ابھی تو آپ پچاس لگ اور دینے تیسلا گوھر دینے آپ لوگ ایسا نہیں کرتے نہیں بالکل ایسا نہیں کرتے شامیر ریل سٹیٹ جو بھی کام کر رہی ہے جس طرح سے بھی کر رہی ہے سب کو پتہ ہے اگر آپ کسی کو اپریشیٹ کرتے تو اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے کوئی بھی کسی کو بلا دیکھے بلا اس کے کام کے اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا تو لوگوں کا بہت پیار ہے لوگوں کا بڑا خلوص ہے جنہوں نے دیکھا اور یہ ایوارڈ ہمیں ملا آپ بھی ہر جگہ ماشاءال آپ ایکٹیو ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ کی آؤٹ پوٹ ہے کہ آپ بھی تمام جگہ پہ پارٹیسپیٹ کرنے والا ہوگا وہ کبھی بھی اللیگل چیزوں کو سپورٹ بھی نہیں کرے گا اور اپنے کام میں بھی ایسی چیز نہیں لہا سکے گا کوئی اس کے اوپر انگلی اٹھا سکے اگر کوئی بندہ گھر میں بیٹھ کے بزنس چلاتا تو ہر پبلک پلیس کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ لیٹس سپوز ہم نے جو ریٹ تائے کیے تھے ایسی لاک کے ایک کروڑ کے دو کروڑ کے دو سال بعد اگر مہنگا ہو گیا لیکن ہم عام آدمی عام جس نے بکنگ کی اس کو نہیں کہیں گے نہیں کہ دو کروڑ سے زیادہ پیسے دیں دیفنیٹ نہیں کہیں گے سب سے پہلے سب سے پہلے میں کامیاب بزنس میں ہوں تو مجھے سب سے پہلے اپنی چیزوں کو چیک کرتے ہوئے ریٹ دینا اگر میں اپنی چیزوں کو ریٹ دے دیتا ہوں اور چیزیں جو ہے آپ لائس مجھے برداشت کرنا پیسے پیسے سب میں اس چیز کو ایڈ کر دوں ہم اس دور سے گزر چکے ہیں جو ایک دم مہنگائی آئی تھی اب ہم اس سے گزر چکے ہیں میں لہو کوسٹ ہاؤزنگ ایک بہت بڑا پروجیکت تھا سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کہ ہم گھریبوں کو گھر دیں گے جس کی مالیت تھی چالی سے پچاس سلاک روپے کی فلیٹ ٹائپ ان کو بنا کے دیں گے بلڈنگے تب میرے پاس یہاں اکثر جو کنسٹکشن سے واپستہ شخصیات تھی چاہے وہ آباد کے چیئرمنٹ تھے دیگر لوگ تھے تو وہ کہتے تھی اتنا آسان نہیں ہے اور ہوا بھی بدکسمت ہی وہ لوگوں کو گھر نہیں بلکل ایسا ہی ہوا ہے میں یہاں پر دو ایڈوائز کرنا چاہوں گا نمبر ون لو کاؤس ہوسنگ سکیم جو گورنمنٹ لیکن اس چیز کو میں کلر بتا دوں ہمارے لوگ کیونکہ ہم لوگوں کے لیے بات کر رہے عوام کے بیسے کے لیے بات کر ایسا بچانے کے اپنے تین منزلہ گھر بناتے ہیں ابھی بھی میں آپ کو نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن آپ کو پتا ہے کہ بہت ٹائم بعد وہ بچا رہے جب وہ ڈیمولیش ہوتی ہیں کوٹ کے آرڈر آتے ہیں تو وہ روڈ پہ آ جاتے ہیں صحیح ہے لیکن آپ دیکھیں کہ اگر یہی پیسہ اچھے کنسلٹنٹ کے ساتھ جو میں آپ کو بات کہہ رہا رہا ہوں کہ بہریہ نے جو صحیح ہے تو میری تو دعا ہے سب سے پہلے یہ کہ گورنمنٹ کی سکیم آئیں وہ پوری ہوں اور اس میں آپ لوگوں کا بھی حق بنتا ہے آپ پر بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ ان حکومتی جو عہدداران ہیں جب وہ اپنے ووڈ بینک کے لیے یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں یا وہ پلاننگ کرتے ہیں یا وہ زمین دکھاتے ہیں تو آپ بھی آ کے کہیں کہ سر یہ ممکن نہیں ہے پانچ سال میں یہ پروجیکٹ آپ کا نہیں بن سکتا آپ بھی تو عوام میں آکھے کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز آپ سے نہیں بن سکتی تو اس کے لیے کبھی بھی کمیٹمنٹ نہ کریں دیکھیں ہم پرسنلی میں اپنے ادارے سے ہون کرتا ہوں تو میں اپنے ادارے کے لیے جب بھی بات کرتا ہوں کہ میری بیس یہ ہے کہ میں جس ٹائم کے اوپر دیلیوری دینی ہے میں اس ہی کی کمیٹمنٹ کرنی ہے اگر میں ہواہوں میں بات کر دوں گا تو میں کچھ ڈیلیوری نہیں کر باؤں گا تو دیکھیں جتنے بھی لوگ ہیں ترقی یاپتہ جتنے بھی لوگ ہیں آپ ان کو فولو کریں اگر ان کا کام چل رہا ان کی ساری پر اچھی چل رہے تو لوگ ان کی طرح ان ویلیوری لگا رہے اور جو لوگ ان چیز کو پورا نہیں کر رہے لوگ اس طرح موب نہیں کر رہے تو جو لوگ اوپر جا رہے ہیں میرے خیال سے جو باقی لوگ رہے گئے ہیں وہ بھی ان کو فولو کریں اور ان ہی عوام کی جو سب سے بڑی گلتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بغیر ریسرچ کے بات کرتے ہیں ہم نے اس کے اوپر بہت ریسرچ کی میں نے آپ سے کہا کہ ہم اس کے اوپر ایک سال سے کام کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو شاید پتا ہو کہ یہ تقریبا آٹھ سے دس سال پہلے سین گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ آپ کی مارکیٹ ہیں جو گولی مارکی اوپر ہیں یہ سبزی منڈی ہیں یہ آپ شفت کریں لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ شفت کر بھی دیتے ہیں تو شفت کتنا اتنا آسان نہیں ہیں اور وہاں پھر بیریہ دے رہے بیریہ کی تو ایک سیکیورٹی ہے اسے تو ایک پورا شہر بنا دیا یہ جو آپ کی جو مال ہے اس کے لئے تو وہ آپ کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کو سب سے پہلے شاہرہ فیصل میں کیوں بنا رہے ہیں شاہرہ فیصل کراچی کی شاہرہ ہے بلکل ایسے یہ تو اگر آپ شاہرہ کو بھول جائیں گے اور ایک سائٹ پہ چلے جائیں گے دوسری بات یہ ہے یہ جو مال ہے کراچی کا شہری ہو جو کہ یہاں سے گزرتا نہ ہو ایسا بھی ممکن نہیں پورا کراچی یہی سے گزرتا ہے لیکن پھر کیا کریں اس ٹریفک کا اور پھر کیا کریں ہم اپنے مائنڈ کا لیٹس اگر مجھے بات کریں تو میں شاہرہ فیصل پر اس ٹائم گزرتا ہوں جب مجھے پتا ہو ٹریفک اس ٹائم نہیں ہوگا میرے پروگرام کا ٹائم آٹھ سے سات آٹھ بجے تھا سب سے پہلے جاگر آپ اپنی گاڑی پہ چلے جائے اور کوٹ پینٹ پینٹ کے چلے جائے تو میرے خالے شاہر آپ کو پارکنگ مینہ ملے اور شاہر آپ کا کوٹ حال بہت برا ہمیں step by step لینا ہمیں ٹسوی منزل پر ڈیریکٹ نہیں جانا ہم کیا کر رہے ہیں ہم کہہ آپ نے پارکنگ کوئی بدو بس کیا ہوگا آپ نے ٹائم سیٹ کیا ہوگا کہ مارکٹ اس ٹائم ہوگی آپ کو distrub� نہ ہوگی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مارکٹ ہے اس کے اندر صفائی کا انتظام نہیں ہے ایر کنڈیشن کا انتظام نہیں ہے دیفینیٹلی جو روڈ پہ مارکٹ بری اس پہ سیکیورٹی بھی نہیں ہے اور کار پارکنگ تو بلکل بھی نہیں ہے تو پہلی چیز یہ کہ جب آپ مال میں آتے ہیں تو آپ کو مال چار دیواری میں ملتا ہے اور اس کے گیٹس پہ آپ کو سیکیورٹی گارٹس ملتے ہیں دوسری بات یہ کہ جب مال میں آتے تو وہاں صاف سترائی منجمنٹ کے انڈر آتی ہے روڈ کی منجمنٹ گارنمنٹ کے پاس ہوتی اور آپ کو پتہ ہے ہم گارنمنٹ سے صرف لڑتے ہی رہتے ہیں تو دوسری بات وہ صاف محول مل رہا ہے تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو اتنی ساری کمپنیز جیسے میرے بھائی نے کہ آپ کچھ چیزوں کی لئے تاور جانا پڑتا ہے کچھ چیزوں کی لئے گولی مال جانا پڑتا ہے کچھ چیزوں کے مارکیٹ کے الگ جانا پڑتا ہے تو اگر آپ کو ایک ہی جگہ آنا پڑے سوئی سے لے کر جہاز تک ایک ریپریزنٹیٹیو سامنے بیٹھا ہوا ہے اور جب سامنے بیٹھا ہو ہے تو چیز بھی بہت اچھی ہے چوتھی باز یہ کہ اگر ایک چیز لے رہے ہیں تو اسی کی کمپنی سے ریلیٹیٹ فرکزمپل پینٹ ہے تو ہم ایک پینٹ والے کو بلا نہیں رہے بلکہ ساری کمپنی جو اس وقت پاکستان میں مینری آپ پینٹ ہے اچھی سے اچھی درمیانی اور جو تھوڑی سی لو کو ست والی ہیں ان سب کو لے کے آرہے یعنی کہ ہمارے مول میں کم سے کم منیم میں بتا رہا ہوں 20 پینٹ کمپنی آویلیبل ہوں گی ایک چھت کے نیچے دوسری بات آپ نے کی پارکنگ کی تو ہمارے بلکل براور میں ایک بہت بڑی جگہ ہے یہاں پر تین ہزار گاڑیاں پارک ہو سکتی ہیں چوتھی بات ہماری سرویس روٹ ہے تقریبا ہاف کلومیٹر لمبی ہے وہاں پر بھی گاڑیاں پارک ہو سکتی ہیں اور اس مال کے بلکل سامنے پیڈیسٹرل ہے یعنی کہ آپ روڈ کو پارک کر سکتے ہیں وہاں پر بھی پارکنگ ہے لال کلہ کے پاس جہاں پر ہم اپنے دکانداروں کی گاڑیاں پارک کریں گے بہت صبح سے لے کر رات تک کھڑی رہیں اگر ہم مال میں یا سرویس روڈ ہے اور وہاں پر خالی پلانٹس بھی لے میں ایک چیز اٹھ کروں گا اکسر جب میں آفیس نکلتا ہوں تو بارہ بج روڈ ہوتے چھیک ہے اور گیارہ بارہ بج آپ کو بیتا ہے شاہرہ فیصل میں بہت سارے بینکوٹ ہے شاہدی ہال ہیں ایک پر میرے دیکھا کہ ان کی جو پارکنگ ہے وہ شاہرہ فیصل پر ہوتی ہے اور سنگل لائن نہیں ڈبل لائن بھی کبھی ہوتی ہے اس وجہ سے وہ سڑک بند ہوتی ہے تو اب یہ لمحہ فکریہ نہیں ہیں کہ ہم بینکوٹ تو بنا دیتے ہیں ہم کوئی بلڈنگ تو بنا دیتے ہیں لیکن پارکنگ کا بندوبست نہیں کرتے پھر عام عوام پریشان ہوتی ہے پھر ہماری ایمبولنس پریشان ہوتی ہیں اور پھر علمیہ ہے کہ ہم سسٹم چلاتے ہیں چلیں وہ ایسو ہے دیکھ لے نایر شادی ہے ہماری کل اب تو آپ بہت زیادہ یہ سی چیزوں پر جاتے ہیں جہاں اس میں میرے خیال سے گورنمنٹ کو تھوڑا سا توجہ دینی چاہیے اس چیز کے اوپر پارکنگ جو ٹرافک پولیس والے اور جو پارکنگ مافیا ان کے between کوئی ایسی ایسو پیز بنانی چاہیے اور اس کے اوپر چیک ان بیلس کرنا چاہیے ساجید بھائی میں اس میں صرف ایک بھائی کروں گا جیسے بھائی نے کہ بہت ہی شارع فیصل ٹرافک جام رہتا ہے اور بہت ہی سکیل ہی تو میں آپ صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ پہلی تو بات یہ کہ پبلک وہاں سے گزرتی ہے دوسری بات یہ کہ آپ کو سامان لینے کیلئے شاید میں آپ کو سمجھا نہیں اور آپ نے جب چیک کیا کہ یہ جو آوٹلیٹ ہیں یہ واقعی کمپنی آوٹلیٹ ہیں اور آپ وہاں سے کچھ نہ خرید دیئے صرف نمبر لے کے گھر چلے جائیے آپ یقین مانے جب آپ گھر سے فون کریں گے تو ہم وہ سامان جو آپ پورا دن بارگیننگ کے بعد خریدتے ہیں وہ بگاہر بارگیننگ کے ہم آپ کو گھر پہ 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 آخری بات کر دی یہی تو بات ہے اصل میں آپ جو 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 مسئلہ ہوگیا اور یہ جو ہماری بائیس کروڑ کے آوام پاکستان کی میں نے اس کے پر بہت ریسرچ کی ہے یہ بہت چل پچاس کروڑ ہو جائے گی تو آپ سوچیں کہ یہ جو ہماری روڈ سا یہ نا کافی ہے اس کے لئے سسٹم کیا کیا ہے فول پروف سسٹم کیا آپ نے ایک دفعہ آکے ہمارے مول کو دیکھنا ہے ویریفائی کرنا ہے چیک کرنا سیٹیسفائی کرنا ہے اب آپ کوئیٹا واپس چلے جائیں آپ موسیقی